بات کرتے ہیں ایران کی جہاں کے راشپتی ابراہیم رئیسی اور ودیش منتری حسین امیر کی ہیلیکاپٹر کریش میں موت کے بعد روز نئی نئی انسائیڈ سٹوری سامنے آ رہی ہے کیا سیل بند لفافے میں موت کا راز چھپا ہوا ہے آئی ایس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تاریخ انیس مائی سامنے شام سات بجے جگر ورزکان ایران ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاپٹر کریش یہ وہی جگہ ہے جو ایزرائیل کے خوفیہ ایجنسی موساد کا گڑھ مانی جاتی ہے لہٰذا سوال اٹھ رہے ہیں کیا موساد نے ایران کے راشپتی رئیسی کو مربا ڈالا ایزرائیل ایران کے بیچ کے تناؤں کو دیکھتے ہوئے یہ شنکہ بہت سہج ہے اور اس کی ڈیٹیل میں پڑھتال بہت ضروری ہے لیکن پہلے ایران کی سڑکوں پر رئیسی کو الویدہ کہنے اتری بھیڑ کو دیکھئے اوڈاس چہرے اور آنکھوں میں آنسو دیکھئے ہزاروں لوگ رئیسی کو شردھانجلی دینے ان کا پارتھیو شریر لے جاتے ٹرک کے پیچھے پیچھے جاتے دیکھے رئیسی ایران کے صرف راشترپتی ہی نہیں تھے بلکہ حال کے سمیہ میں ایران کو ایک مضبوط دیش کے طور پر دنیا کے نقشے پر ستھاپت کرنے والے نیتا بھی تھے اسی لیے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ایزرائیل نے رئیسی کو مروا دیا ایران ان دیشوں میں شامل ہے جس نے ایزرائیل کے استطعتوں کو ہر دم چنوٹی دی ہے مسلم دیشوں میں ایران نمبر ون ہے جو ایزرائیل کے لیے پریشانی کا کارن رہا ہے لہٰذا رئیسی کی موت کی سوئی سوابھاوک روپ سے ایزرائیل کی اور مڑتی ہے یہاں ہم شک کے ان چھے کارنوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ رئیسی کی موت میں ایزرائیل کا ہاتھ ہے شک کی وجہ نمبر ایک ایزرائیل ایران کا دشمنی والا رشتہ دعوا کیا جا رہا ہے کہ پریسیڈنٹ کے ہیلیکاپٹر کو سپیس لیزر تقنیق کے سہارے زمین دوس کر دیا گیا لیکن اس کی پشتی نہیں کی جا سکتی دوسری اور کارن یہ بھی گنایا جا رہا ہے کہ پچھلے سات اکٹوبر کو ہماس کی اور سے ایزرائیل پر کیے گئے حملے میں بھی ایران کا ہاتھ ہونے کی بات کہی گئی تھی اور اسی کا ایزرائیل نے بردلہ لیا ہے لیکن یہاں یہ سپشت کرنا ضروری ہے کہ ایزرائیل کے ایک بڑے ادھیکاری نے اس کا خندن کیا ہے شک کی وجہ نمبر دو ایزرائیل ویروڈھیوں کو ایران کا سمرتھن آتنگ کی سنگتن ہزبولہ ہو یا یمن کے ہوتھی ودروہی یا پھر ہماس ایران ایزرائیل کے خلاف ان سارے سنگتھنوں کو سمرتھن دیتا رہا ہے یہ ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے اسی لیے رئیسی کو ایزرائیل میں مروایا ہوگا لیکن یہ محض کعیاس ہے شک کی وجہ نمبر تھی ازربائیزان کے قریب حاجز ہیلیکاپٹر کریاش کو لے کر سوال اس لیے بھی کہہ رہا ہے کیونکہ حادثے والی جگہ ازربائیزان کے قریب ہے اور اتفاق سے ازربائیزان کے ازرائیل کے اچھے رشتے ہیں سچ پوچھئے تو مسلم دیشوں میں صرف ازربائیزان ہیں جس کے رشتے ازرائیل سے اچھے رہے ہیں ازربائیزان کی آرمینیا سے دشمنی ہے اور ایران آرمینیا کا سمرتھن کرتا رہا ہے شک کی وجہ نمبر چار ازرائیل کا ٹارگیٹ ایران ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ ازرائیل ایران میں ملیٹری اور نیوکلئر سائٹس کو ٹارگیٹ پر لینے کی کوشش کرتا رہا ہے اس کا کارن ایران کا ازرائیل کی پرتیر رویہ ہے جو ازرائیل کے بارے میں کہتا ہے کہ اربوں کی زمین پر یہودی دیش ہونے کا کیا مطلب ہے لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ رئیسی کی موت کی ساجش میں ہاتھ ہونے کا مطلب ازرائیل کا سیدھے ایران کے خلاف اعلانیں جنگ کرنا ہوگا اور ازرائیل ایسا نہیں چاہے گا شک کی وجہ نمبر پانچ تین میں سے صرف ایک رئیسی کا ہیلیکوپٹر کھریاش سوال اٹھ رہے ہیں جب موسم خراب تھا تو رئیسی کے کافیلے میں شامل تین ہیلیکوپٹروں میں سے دو کیسے بچ گئے اور صرف رئیسی والا ہیلیکوپٹر کھریاش کیسے ہو گیا کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ موسم اڑان کے انکول نہیں تھا تو رئیسی کو دیڑھ سو کلومیٹر تک سڑک مارک سے کیوں نہیں لے جایا گیا زائر ہے ان سوالوں کا جواب جانج پوری ہونے کے بعد ہی مل سکے گا شک کی وجہ نمبر چھے اپریل مہینے میں سیریا کی رازدھانی دمشق میں ازرائل کی اور سے کیے گئے ایک ہوای ہملے میں ایران کے بریگیڈیر جنرل محمد ریزا سمیت ایک افسر کی موت ہو گئی تھی ایران کا گصہ اس کے بعد چرم پر تھا جس کا جواب ایران نے ازرائل پر مسائلیں داگ کر دیا تھا لیکن دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ازرائل نے اب تک اس کا ڈائریکٹ جواب نہیں دیا ہے اسی لیے شنکہ جتائی جا رہی ہے کہ اپنے سب سے بڑے اور کٹر دشمن کے انتھ کے لیے ازرائل نے خفیہ ایجنسی موساد کا استعمال کیا اور رئیسی کا کام تمام کر دیا لیکن یہ سارے شک صرف شک ہی ہیں جب تک ریش ہونے کی اصلی وجہ کا پتہ نہیں چل جاتا ازرائل کے ہاتھ نہیں ہونے کے کارن بھی گنایا جا رہے ہیں لیکن کچھ بھی ٹھوسٹ نہیں کہا جا سکتا ان سب کے بیچ رئیسی کے لیے ایران میں لوگ ہی لوگ امڑے ہیں